سولن کے وارڈ نمبر دس جی بی ٹی روڑ پر بنے تارکول کی سڑک جسے بنے ایک ماہ بھی نہیں ہوا ہے یہ پوری طرح سے بتر ہو چکی ہے عالم یہ ہے کہ اس سڑک کو بنانے کے لیے جو روڑی سولن نگر نگم کے دورہ بچھائی گئی تھی وہ اکھڑ چکی ہے وہ اب صاف کر بوریوں میں اکتریت کر کے رکھی جا رہی ہے سوتروں کے معنی تو کچھ جن پہلے ہی یہ سڑک تھے کے دار دورہ بڑی محنت سے بچھائی گئی تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سڑک کی ٹائرنگ میں کوئی بھرستہ چار ہوا ہے لیکن ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ سڑک چند دنوں میں اکھڑ گئی ہے سہری کانگریس ادھیکش انکوشود نے اس سڑک پر ہوئی لاپروہی کو لے کر نگر نگم پرشاشن سے کئی پرشن پوچھے انہوں نے کہا کہ جب یہ سڑک کی ٹائرنگ ہو رہی تھی تب نگر نگم کے پاس کسی ادھیکاری کو اس کا معاینہ کرنے کیوں نہیں بھیجا گیا اگر کس کا معاینہ ہوا ہے تو کمی اس سمیں ازاگر کیوں نہیں ہوئی انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ کیول ٹھیکے دار سے اس کی بھرپائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو ادھیکاری اس لاپروہی کے لیے جمعہ دار ہے اس سے بھی اسے وصولہ جانا چاہیے انکوشود نے روش جاہر کرتے ہوئے کہا کہ نگر نگم سولنم شہروازیوں کے خون پسینے کی کمائے وکاس کے نام پر ویرت ہی ویائے کر رہا ہے جس کا جیتا جاتا ادھارن جی بی ٹی روڈ میں بنی ٹائرنگ ہے جو ایک ماہ میں پوری طرح اکھڑ چکی ہے جسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اس میں تارکول کا استعمال بے حد کم ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ روڈ آفیسرز کلونی کی اور جاتا ہے اور سبھی آلہ آدھیکاری یہاں سے گجرتے ہیں باوجود اس کے سڑک کی یہ دردشہ ہے اس سڑک کی یہ اوستہ دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ شہر کے انیوارڈوں میں وکاس کے کیا حالات ہیں انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس بارے میں نگر نگم کی ادھیکاریوں سے مل کر اس سڑک کو ترنت ٹھیک کروانے اور اس کی جانچ کروانے کی مانگ کریں گے دیکھئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آفیسر کلونی کا روڈ ہے بہت ہی چنتہ اور بہت ہی نندنی بات ہے کہ ابھی اسے بنے ہوئے صرف ایک مہینہ ہوا ہے ایک بارش بھی جو ہے یہ روڈ نہیں جھیل پایا ہے یہاں کی جنتہ روڈ کی ڈیمانڈ بڑے ٹائم سے کر رہی تھی پہلے یہاں پر روڈ پر بہت بڑے بڑے خڑے پڑے ہوئے تھے ویدھائیق نیدی کرنل دھنیرام شانڈیل جی کی مدد سے ہم نے ان خڑوں کو بھرنے کا کاریے بھی کیا تھا پرنتو اس کے بعد آنن فانن میں نگر نگم سولن نے یہ کاریے یہاں پر کروایا اور پتہ نہیں کیسا یہ کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بارش ایک مہینہ بھی یہ روڈ نہیں ٹک پایا اور یہ روڈی الگ جا رہی ہے کٹو کے کٹو ہے بھر کے روڈی اگر آپ جھاڑو ماریں گے تو جھاڑو سے ہی جو ہے وہ ساری روڈی نکل کے سامنے آ رہی ہے اور کٹے جو ہے وہ بھرے جا رہے ہیں پیدل چلنے والے کو بھی مشکل ہوگی ہے روڈ اب اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ روڈی بھر بھر کر کے اوپر آ جاتی ہے اور اگر سکوٹر بائک والا کوئی ہلکی سی بھی بریک لے لے گا یا پیدل چلنے والا بھی اس کو بھی بڑے ایسے چلنا پڑ رہا ہے جیسے یہاں پر برف پڑی ہو یا کچھ اور دکھت ہو تو بہت ہی شرمناک کام یہ ہے ہم آج نگر نگم کے جو کمیشنر ساب آئے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی یہاں کے وارڈ کے لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے کہ کرپیا روڈوں کو اس طرح سے نہ صدارہ جائے کہ اگلے مہینے وہ دوارہ سے ایک نئی پریشانی بن جائے ساتھ ہی ساتھ میں کہنا چاہوں گا ہم نے پہلے بھی نگر نگم والوں کو یہ بات سجھاو بھی دیا تھا کہ یہ روڈ ہے اس کو روڈی سے تارکول والا روڈ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہاں پر پانی بہتا رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی نالی کی اوچیت ویوستہ کہ یہ بھی ناپوری سڑک کو بنا دیا گیا جس کے کارن جو پانی ہے وہ روڈوں پر رہا اور روڈ کی حالت جو ہے بط سے بطر ایک مہینے کے اندر ہی ہو گئی ہے تو یہاں پر RCC روڈ بننا چاہیے ویدہیک مہدے کرنل شانڈل جی نے خود یہاں کا دورہ کیا تھا اور اس روڈ کے لیے پیسے بھی لاکھوں روپے میں جاری کے تھے پرانتو کرونا کی وجہ سے وہ ویدہیک نیدی اس سمائے بند ہو گئی تھی تو وہ پیسہ نہیں آ سکا پرانتو جلد ہی ہم ویدہیک مہدے سے بھی نیویدن کریں گے اور نگر نیگم کمیشنر سے بھی نیویدن کریں گے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ RCC کا بنایا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو واسطوک سویدھا مل سکے یہ آفیسر کلونی ہے سبھی افسر یہاں پر رہتے ہیں پرانتو اس روڈ کی حالت بد سے بدتر دن پرتے دن ہو گئی ہے دیکھئے ہمیشہ سے ہی جو ابھی یہ نگر نیگم رہی ہے اس کی جو کارے پرنالی ہے وہ سندھے کے گھیرے میں رہی ہے انہی کے بیجے پی کے ہی پارشدوں نے بھی اپنی ہی نگر نیگم کی کارے پرنالی پر کئی بار سوال اٹھائے ہیں برشتہ چار کے سوال اٹھائے ہیں اب یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں ختم ہے کیونکہ مارچ میں الیکشن آنے والے ہیں اور جنتا جو ہے ان کے کارے کا انہی جواب دے گی پرنطو میں کہہ رہا ہوں یہ جنتا کے ٹیکس کا پیسہ یہ ہم اور آپ لوگوں کے کھون پسینے کی کمائی ہے جو یہ کہتے ہیں ہم آپ پہ لگا رہے ہیں پر کس طریقے سے لگا رہے ہیں کہ ایک مہینے پہلے جو سمجھتے تھے پندرہ دن کے لیے انہوں نے ایک پرتسی بچھائی اور پندرہ دن کے بعد پھر آپ دیکھئے تو یہی حال ہے تو میں کہوں گا یہ تو بلکل جنتا کے پیسوں کی بربادی کا کام ہے